اپنے برادر کا پتا دھون رہی ہے شہ کی بحل اپنی اماری سے اتر کر قبر شہ کربولا ڈھون رہی ہے حضرات جب قافلہ شام سے کربولا پہنچا ہے جناب زینب اپنے بھائی کا چہلوم کرنے کے لیے آئی ہیں تو اس وقت کیا ماحول تھا کتنا غم تھا جناب زینب کو کہ جناب زینب اپنے بھائی کی قبر ڈھون رہی تھی اور کیا کہتی ہوئی جا رہی تھی وہ پس منظر بیان کر رہا ہوں حضرات ملاحظہ کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے جہاں جہاں ہے تصور شرط ہے وہ مقام کیا تھا وہ ماحول کیا تھا سمات کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے یہ بند ملاحظہ کریں گے حضرات تشورت تھا تھا انشاءاللہ جہاں مصاب ہوں گے در وہ غلاء ڈھون رہی ہے دشت بالاخیز میں شابی کی خواہ ہے دشت بالاخیز میں شابی کی خواہ ہے دشت بالاخیز میں شابی کی خواہ ہے اپنے برادر کا پتہ ڈھون رہی ہے حضرات وہ منظر کیا تھا جو منظر تھا وہ منظر کشی میں بتانا چاہتا ہے ملاحظہ کریں کس طریقے سے جناب زینب نے قبر کا پتہ کیا سمات کریں سمات کریں اپنی اماری سے اتر کر بند ملاحظہ کریں ازاد بند ملاحظہ کریں تمہاری بہن حسین بند کے ایک ایک مصرے پہ پوری توجہ حضرات جہاں جہاں بھی تمہاری بہن حسین تم کو پکارتی ہے تمہاری بہن حسین ملاحظہ کریں لے جانے تم کو آئی ہے اپنے وطن حسین لے جانے تم کو آئی ہے اپنے وطن حسین زخموں سے چور چور ہے سارا بدن حسین میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو سنسان بن حسین اب اٹھو بھئیاں زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں سمات فرمائے زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں عمام لے کر آئی ہوں عمام لے کر آئی ہوں چل کر بیٹی سے تو مل لو چل کر بیٹی سے تو مل لو سونے گھر میں بھئی یا تم کو سونے گھر میں بھئی یا تم کو فاطمہ صغرہ کی صدا ڈھونڈ رہی ہے جنابِ زینب کو جب قبر مل گئی تو قبر پہ بیٹھ کے کیا بین کر رہی ہے کتنے غم آئے ملاحظہ کریں بھئی یا اٹھو میں واقع غم اب سناؤں گی بھئی یا اٹھو میں واقع غم اب سناؤں گی بھئی یا اٹھو میں واقع غم اب سناؤں گی میں قیدیوں کا حال تمہیں اب بتاؤں گی میں قیدیوں کا حال تمہیں اب بتاؤں گی شانوں پہ ہے جو داغِ رسن وہ دکھاؤں گی تُم کو گلے لگا کے میں آنسو وہاں آؤں گی اب اٹھو بھئی یا ڈھچلو بھئی یا اب اٹھو بھئی یا ڈھچلو بھئی یا میرے بھائی کچھ تو بولو اپنی خاہر سے تو ملو صدمے کتنے حیثینے میں راکھا ہے کیا اب جینے میں راکھا ہے کیا اب جینے میں تم کا بہن شاہ حدہ گھونڈ رہی ہے اب جناب زینب سکینہ کے احوال بتا رہے ہیں ملاحظہ کریں حضرت جہاں جہاں ہے تصور شرط تم نے میرے حوال سکینہ کو تھا کیا ملاحظہ کریں حضرت جہاں تم نے میرے حوال سکینہ کو تھا کیا تم نے میرے حوال سکینہ کو تھا کیا ملاحظہ کریں حضرت جہاں جہاں ملاحظہ کریں حضرت جہاں جہاں ملاحظہ کریں حضرت 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 جہاں خبی کی جہاں ملاحظہ کریں حضرت جہاں بند ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں حضرت جہاں بن یا propheک Monate بند میرے حضرت جہاں جانا نہ تھا وقتا حد ہے کی اس کو مل نہ سکا حید میں کفان حد ہے کی اس کو مل نہ سکا قید میں کفان آتا تھا یاد اس کو مدینے کا وہ چمان کہتی تھی جانے کیسی ہے صغرا میری بہن اب اٹھو بھائیہ گھر چلو بھائیہ آتی تھی جو گھر کی یادیں آتی تھی جو گھر کی یادیں رو رو کرتی تھی فریادیں زندہ سے کب فرصت ہوگی زندہ سے کب فرصت ہوگی بابا سے کب مل پاؤں گی بابا سے کب مل پاؤں گی تم کو سکینہ کی وقع ڈھونڈ رہی ہے جنابِ زینب کا بین سنیں ملاحظہ کریں قبرِ امامِ حسین پر سمات کریں اسغر کا خون بھرا ہوا کرتا ہے دیکھ لو اسغر کا خون بھرا ہوا کرتا ہے دیکھ لو اسغر کا خون بھرا ہوا کرتا ہے دیکھ لو اسغر کا خون بھرا ہوا کرتا ہے دیکھ لو اسغر کا خون بھرا ہوا کرتا ہے دیکھ لو سر کو جھکا اے قبر پہ ممتا ہے دیکھ لو ام میرو باب مائل گریہ ہے دیکھ لو اب اٹھو بھئی یا نہ چلو بھئی یا نہ چلو بھئی یا ملاحظہ کریں ازرا جہاں جہاں بھی اب اٹھو بھئی یا نہ چلو بھئی یا ما کی گودی اب خالی ہے سماعت فرمائے ما کی گودی اب خالی ہے بچے ہیں نہ اخوالی ہے اپنی ساری دولت کھو کے جینے کی کیا حسرت رکھے جینے کی کیا حسرت رکھے کیا یہ سر دشت بلا ڈھونڈ رہی ہے جینے کی برن اپنی اماری سے اتھر کر قبر شے کر وہ بلا ڈھونڈ رکھے بند ملاحظہ کریں ازرا جہاں جہاں بھی تربت سے اٹھ کے دیکھ لو لیلہ کا حال ذا ملاحظہ کریں ازرا جہاں اکبر کے غم میں رہتی ہے ہر وقت بے قرار سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے یہ غم غسار فرزند نوجوان کو بلاتی ہے بار بار اپنے دل بھر کی فرق سے اپنے دل بھر کی فرق سے آکھوں سے آسو ہے بہتے آکھوں سے آسو ہے بہتے ارمانوں کی دنیا اجڑی لوٹی قسمت نے ہے کھیتی لوٹی قسمت میں ہے کھیتی اپنے اثر کو یہ دعا ڈھونڈ رہی ہے بھر کی فرق اپنی آمانی جو کر کر اپنے شاہ کر بھلا یہ بند ملاحظہ کریں ازرا جہاں قسم کے تن کے ٹکڑے ہے رکھے ہوئے کہاں بند بطور خاص ملاحظہ کریں ازرا جہاں جہاں فرواہ منتظر کی کرو تم ہی کچھ بیان فرواہ منتظر کی کرو تم ہی کچھ بیان اپنے پسر کو دیکھ لے وہ ہم نصیب ماں اس کو سنائے وقت عصیری کی داستان اب اٹھو بھئی یا گھر چلو بھئی یا اب اٹھو بھئی یا گھر چلو بھئی یا کیسے اپنے گھر جائے وہ گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے وہ دل میں حسرت کا طوفہ ہے مچلا اس کا ہر ارمہ ہے بیٹے کو اکمہ کی صدا ڈھونڈ رہی ہے بھر کی پر اپنی عمالی سے اُدھر کر آخری بند ملاحظہ کریں حضرات بند بطور قاسم کروں گی میں کوئی نبا وفا سے شکایت کروں گی میں بند بطور قاسم نے جہاں جہاں بھی شکایت کروں گی میں زندانِ غم کی پیش مصیبت کروں گی میں روداد قید غم کی انایت کروں گی میں اب اٹھو بھئی یا بچلو بھئی یا اب اٹھو بھئی یا بچلو بھئی یا میرا غازی کیوں رو اٹھا ہے میرا غازی کیوں رو اٹھا ہے اب بھی دریا پر سویا ہے کہہ دے کوئی اس سے جا کر کہہ دے کوئی اس سے جا کر ملنے آئی ہے یہ خاہر بھائی کو خاہر کی وفا ڈھونڈ نہیں ہے مکتے کا بان ملاحظہ کریں بولی زفر حسین کی خاہر خدا گوا سماعت فرمائے حضرت بولی زفر حسین کی خاہر خدا گوا جینے کی میرے دل میں نہیں ہر ذرا بھی چاہاں جینے کی میرے دل میں نہیں ہر ذرا بھی چاہاں گوچھ بھی نہیں بچا ہے میوں ہو گئی تباہ مل جائے اس بہن کو بشابیر کی پناہ میرے مالک میرے مولا میرے مالک میرے مولا تُو ہے سب کی سننے والا مجھ کو سرور سے ملوا دے مجھ کو سرور سے ملوا دے میرے بھائیاں تک پہنچا دے میرے بھائیاں تک پہنچا دے شہے کو میرے دل کی صدا ڈھونڈ رہی ہے مصروف ماتم ہے ملک کی مشور و معروف انجمن انجمن حیدریہ عبداللہ پور امیٹ کر نگر ممبران سے میں گزارش کر رہا ہوں صدا بولتے ہوئے سابق مردان جناب سردار احمد صاحب کے دروازے پر جلود جائے گا وہاں پر